اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بارش میں برساتا ہوں تم اگر میں بارش کو کڑوا کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو مٹھا کر کے دکھا دیں جو زمین میں تم دالہ ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو ہم اگاتے ہیں جو ماں کے رحم میں منی کا خطرہ ڈالتے ہو اس کو بچہ ہم بناتے ہیں تم بناتے ہیں میرے بیاروں ہمارے دنیا کا کام بھی کوئی دنیا سے نہیں بنے گا میں ابھی اینڈی انیویسٹی گیا ہماری ایک بری اینیویسٹی کراچی میں مجھے وہاں دو لڑکے ملے آپ کو میں بتاؤں طاقت عمل کی ہم تو پتہ نہیں کس کس شکرم لگیں عمل کی طاقت تو مجھے اس نے کہا لڑکے نے سعید بھائی میری شادی کو چار سال ہوئے آپ نے مجھے ایک نسخہ بتایا اولاد کا بیان میں کہ اولاد اللہ نے قرآن میں بتایا یہ کیسے ہوگی میں نے اس کو وہاں نسخہ بتا کے چلا گیا میرے پاس وہ آیا ابھی ملا مجھے کہتا سعید بھائی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا آپ نے جو عمل بتایا میں نے کیا عمل بتایا میں نے سب سے پہلا عمل بتایا کہ تم گناہ کبیرہ چھوڑو سارے یہ قرآن حرام جو کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا قرآن یدلو بہی کثیرہ ہے و یہدی بہی کثیرہ ہے قرآن کئیوں کو گمراہ کرتا ہے کئیوں کو ہدایت دیتا ہے میں کہا سب سے پہلے کسی روحانی ڈاکٹر کیسی مفتی کے پاس جاؤ اپنے ظاہر میں سے سارا حرام نکالو اپنے گھر میں سے حرام نکالو جو مسلمان حرام گناہ کبیرہ کرتا ہے قرآن سے اس کو شفا نہیں ملے گی قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی وہ اور گمراہ ہوگا اس نے کہا سعید بہی میں نے مفتی پکڑا اس نے میرا ظاہر ٹھیک کر آیا میری بیوی کو پورا پردہ کر آیا میرے گھر سے سارا حرام نکلوایا کہا چار سال میں اللہ نے چار بچے مجھے دے دی صرف حرام چھوڑنے سے قرآن میں اولاد کی اولاد حاصل کرنے کی دعا قرآن میں آئیتیں ہیں اور جو دنیا میں ضرورت کا پانی پیا اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا تین سو تیرہ لاکھوں پہ فتح پا گئے آج ہمارا یہی مسئلہ ہے ہمیں پیاس لگی ہوئے دنیا کی اور میں اس کو بجانے کیلئے خوب اس میں لگے میں خوب اس میں لگے میں کچھ لوگوں کو گاڑیوں کی پیاس لگی ہے ایک گاڑی اگلی گاڑی اگلی گاڑی کچھ لوگوں کو فیکٹریوں کی ایک فیکٹری اگلی فیکٹری کچھ لوگوں کو موبائلوں کی کچھ لوگوں کو کپڑوں کی لیکن پیاس نہیں بجھ رہی اور ناکامی ہو رہی یہاں بھی اور وہاں بھی میرے پیاروں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نظروں کے دھوکے میں ہیں ساری دنیا یہاں سے پریشان ہے جس آدمی سے پوچھا یہاں سے پریشان ہے ساری دنیا یہاں سے پریشان ہے اس کو سکون نہیں ملا کیوں غلط رستے پہ ہیں میرے پیاروں آپ یہاں سے ملون روڈ جاؤ آپ کو ڈیٹور ڈال دیں اور آپ غلط نکل جاؤ اور نیوی گیسٹین فز جائے اب آپ پھر رہے ہیں چار پانچ گھنٹے روڈی نہیں مل رہے میلون کی آپ کا دل بیچین ہوگا آج مسلمان کے ساتھ کیا ہوا یہ دنیا کے دھوکے میں غلط روڈ پہ نکل گیا وہاں کہا ادھر آجو ادھر آجو کوئی ادھر نکل گئے وہ رستے سے ہٹ گیا اب ساری دنیا کے انسانیاں بیچین ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا اے میرے نبی ان سے کہہ دو قل حادی ہی سبیلی عدو علی اللہ ان کو بتاؤ ان کا روڈ یہ ہے حادی ہی سبیلی یہ روڈ ہے ان کا کیا عدو علی اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا علا بصیرت ان اور پورے یقین کے ساتھ بلائیں اسی روڈ میں ان کی دنیا آخرت بنے گی بعضوں کو شک ہوتا ہے نا ہمیں بھی تھا کیا اگر ہم نہیں دین پہ آگئے تو دنیا کھنا جائے گی اللہ کی قسم میں نے ناکھوں سے ایک آدمی کو دیندار بنتے ہوئے اس کی دنیا کم ہوتے نہیں دیکھی سیکھڑوں گناہ بڑی ہے میرے پیار اللہ کہنے قل حادی ہی سبیلی یہ تم لوگ یہ روڈ باطل کے کہنے کے چکر میں آنکھوں کے دھوکے میں ادھر لگے اور کوئی ادھر لگے نہیں تمہاری کامیابی اس رستے میں حادی ہی سبیلی کام دیا ادو علی اللہ لوگ کو اللہ کی طرف بلانا اللہ تعالیٰ فرمان ہے اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں آج جو مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں حال ہو رہا ہے یہ اللہ کے دوست کی نشانی ہے کہ اتنا مسلمان زباہ ہو رہا ہے اتنا مسلمان کٹ رہا ہے اتنے مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں اچھا یہ نیچے کی مخلوق چھوڑ دو اسمانی مخلوق نراز مسلمانوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں ابھی پاکستان میں چار پانچ مینے سے بارش نہیں ہوئی پورا پاکستان ڈراؤٹ ہے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں یہ نیچے والے کر رہے ہیں پھر ایک لڑکا مجھے ملا کہتا ہے سعید بھئی آپ نے کہیں بتایا تھا میرے باپ کو برین ٹیومر ہو گیا پاکستان کے جتنے ابھی مجھے ملا ایک دو ہفتے پہلے ہم اشتماع میں تھے وہاں تو میرے باپ کو برین ٹیومر ہو گیا ڈاکٹر نے کہا پاکستان میں علاج نہیں ہے امریکہ میں ایک کروڑ روپے کا خرچہ ہے میں تو تنخواہ میری ساٹھ ستر ہزار تو میں نے آپ کا ایک لپ سنو اس میں آپ نے کہا کہ تمہیں روزی تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اترتی ہے تم کمزوروں کی مدد کرو اللہ تمہیں روزی اور دے گا تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ نے اس میں بتایا کہ جو اپنے نیچے والوں کی ہزاروں کی بیماری دور کرے گا اللہ اس کے لاکھوں کڑوں کی بیماری دور کرے گا کہا میرے باپ کو برین ٹیومر تھا میں نے جتنے لوگ میرے جاننے والے تھے غریب ان کی بیماریوں کو ہزاروں روپے میں دور کیا کہا سعید بھئی آپ کو باتا نہیں سکتا تین مہینے بعد باپ کا چیک اپ کرایا بغیر دوائی کے اللہ نے اس کے ٹیومر کو ٹھیک کر دیا تھا عمل کی طاقت میرے پیاروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جیل میں قید کر لیا مشرقین نے تو ان کے والد صاحب آئے کہا رسول اللہ میرے بیٹے کو قید کر لیا کیا کرو آپ نے کہا آپ نے بیٹے سے کہو اس کو پیغام بھیجو لَهَلْ وَلَقُوَتَ إِلَّا بِاللَّا قَسْرَتْ سے پڑے اور سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں صبح شام تلاوت کرے قسرت سے چند دن گزرے وہ جیل بھی ٹوٹی ساری لوہے کی بیڑیاں ٹوٹی اور سارا مالِ غنیمت لوٹ کے آگے اللہ کے نبی نے عمل بتایا آج عمل سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا نماز فرمایا قرآن نے فہاشی بےہی سے روکتی ہے آج ہماری نماز روک رہی ہے فہاشی بےہی سے نمروزے سے تقوی آتا ہے کہ آج مسلمانوں کے رمضان سے تقوی آ رہے ہیں حج سے تقوی آتا ہے کہ آج مسلمان کے حج میں تقوی آ رہے ہیں جتنی لڑائیاں میں حج پہ دیکھتا ہوں دنیا میں کے مسلمان نہیں لڑتے جتنا حج پہ لڑتے ہیں جتنی لڑتے ہیں